یاری صاحب کیا آلے ٹھیک ہے اللہ کا احسان ہے اچھا آپ آئے توبہ میں آئے سورہ توبہ کا آئیہ نمبر چالیس میں وہاں کس آہ تو سنی بریل میں بڑی جلدی آتے ہیں بات کریں بسم اللہ اچھا بات یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ شرط مناظرہ جو ہے وہ تیہ ہوتی ہیں تھوڑی سی ہم تیہ کر لیتے ہیں نا جی جی بسم اللہ شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ میری بات کو سکون سے سنیں گے میں آپ کی بات کو سکون سے سنوں گا وہ دو منٹو یا تین منٹو لمبا چڑھا آپ سے نہ وقت لینا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اچھا بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مسلک مذہب ہمیں شو کریں گے آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے اچھی بات ہے میں عرض کرتا ہوں میرے میں شیعہ اسنعاشری سے تعلق رکھتا ہوں میں اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کے جانب سے جو صحابہ ہیں جن کو آپ لوگ خلفاء کہتے ہو خلفاء کہتے ہو ان کو ہم شرعی خلیفہ نہیں مانتے ہیں ان کی خلافات شرعی نہیں ہے یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے اچھا ایک بار سے متعلق میرا سوال یہ ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ اور شیعہ اسناشری ہوں نہیں اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں میں نے ارز کیا کہ میں مسلمان ہوں اور شیعہ اسناشری ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ نہیں آپ کی ارز پر نہیں تو ارز یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے الحمدللہ رب العالمین سب دنیا جانتے ہیں اسلام میں دو فرقے ہیں ایک فرقہ ہے مخالفین کا جو جماعت اہل سنت کہلاتے ہیں اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کہ اہل سنت کون ہے بھئی اشائرہ کہتا ہے کہ حنابلہ نہیں ہے حنابلہ کہتا ہے کہ اشائرہ نہیں ہے بہرحال وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور ایک ہے شیعہ جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں بہرحال اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو یہ الگ موضوع ہے اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئے غار میں ابو بکر کی خلافت ہے موضوع نہیں ہے مجھے یہ پتا ہو مجھے یہ پتا ہو کہ میں کسی ہندو سے بات نہیں کر رہا میں کسی یہودی سے بات نہیں کر رہا میں کسی نصرانی سے نہیں کر رہا میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں یہ آپ بات مانتے ہیں تو میں نے کسی پشتومین کو بولا ہے میں نے اردو سے بات میں بولا ہے کہ میں مسلمان شیعہ اس ناشری ہوں کتنی دفعہ بولا ہے چار پانچ دفعہ بولا ہے اب پھر بھرو جائے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں نہیں تو آپ مسلمان ہیں آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے نا مسلمان کہ آپ کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مان جائے آپ مسلمان ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہدو ان علی امیر المؤمنین خلیفت اللہ و حجت اللہ و وسیع رسول اللہ بلا فصل و اشہدو ان الحسن والحسین اچھا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کے عمل میں کفر نظر آ جائے مگر اس کے عمل میں تو بھر عبداللہ بن عبی بھی تو کلمہ پڑھتا تھا منابق بلکل بلکل وہ ظاہر میں مسلمان تھا یہ وہ ظاہر میں مسلمان تھا باطن میں کافر تھا لیکن اس کے کفر پہ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا نا کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا اس لئے وہ کافر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تو جو نبی کی آلِ بیعت کو گالیاں دے نبی کے سیعبہ کو گالیاں دے جس کے مصطفیٰ نے فرمایا اور قرآنِ مجید میں اس کے بارے تو پھر ہمارے جو اجماعی أحلِ سنت ہے کہ وہ کافر ہیں جو صحابہ کو اگر برا بلا کہتا ہے تو وہ آپ کے خود اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو گالی دیا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے ایک باہ بھی موجود ہے جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا کتاب العدب مسلم میں دیکھیں ایک باہو ہے جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا لعنت کیا اور گالی دیا ان میں معاویہ بھی وہاں پہ موجود ہے تو یہ وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے نبی پاک سے سلام گالیاں دیتے تھے نہیں نہیں یاری صاحب نبی پاک گالیاں دیتے تھے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں پہلے باب اس پہ ہوگی ابھی نہیں یہ آپ اٹھ رہے محضور سے یاری صاحب کائنڈلی اٹینٹیولی ٹو یوم یا اولی جسٹ فائیمنٹ اچھا آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم مناظرے کے اصول پہلے تحیل کریں گے بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا جو دل میں آئے مرضی آئے وہی سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں نہیں نہیں میں آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ مسلمان ہیں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ مسئلہ مسلمان نہیں ہیں ہاں ہمارا اجماعہ ہے کہ جو گستاقی کرتا ہے آہل سنت کا وہ شیعہ کافر ہیں اچھا جو آپ کو اس کے کوئی دکھا دیں کوئی آیات کوئی روایت دکھا دیں کہ جو جماعت عمریہ کو گستاقی کریں وہ کافر ہوتا ہے نہیں جماعت عمریہ کی نہیں صحابہ کی صحابہ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی ہے وہ مسلم اقباب ہے تو آپ کے عقیدے خدا کے بندے مجھے یہ بتاؤ نبی کی شاہد نہیں ہے گالیاں دینا اب میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں نبی کی شاہد نہیں ہے گالیاں دینا آپ غلط کہہ رہے ہیں ابھی 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 میں نبی کی شاہد نہیں ہے میں مانتا ہوں بات تو ابھی کریں گے نا بات تو آج آپ سے کریں گے انشاءاللہ یاری صاحب ڈاوٹ ویری نہیں نہیں ایک منٹ ابھی انہوں نے بولا یہ ہماری کتاب نہیں ہے یہ حدیث شریف کی کتاب ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کو ہماری کتاب نہیں حدیث شریف کی ہے ابھی ایک دوسرے کے بعد نہ کٹے آپ نے خود کہا تھا انہوں نے ابھی خود کہا جو صحابہ کو جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے یہ کتاب مسلم یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری کتاب نہیں یہ تمہاری کتاب ہے یہ کتاب صحیح مسلم ٹھیک ہے بھائیو صحیح مسلم چاب چاب کونسی ہے چاب دار الفکر کتاب چپی ہے سنہ چودہ سو بتیس دوہزار دس میں بیروت لبنان میں یہ کتاب باب من لعنہ النبی صل اللہ علیہ وآلہ اس باب کا ذرا ترجمہ کرو نا بھائی ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر دیکھو میں نے کول دیا نا یہ ایک یہ نہیں بھائی دیکھیں گے نا ہم بھی تو کچھ دکھائیں گے آپ کو باب من لعنہ النبی صل اللہ علیہ وآلہ او سبہو او دعا علیہ وآلہ جوش اشخاص جو اشخاص کو نبی صل اللہ علیہ وآلہ نے گالی دیا ہے اور ان کو لعنت کیا ہے یا ان کو بدعا دیا اور وہ اس کے اہل نہیں تھے اور ان میں کون وہ سب صحابہ ہیں اس باب میں تو آپ کے قائدے کے روح سے پہلی بات یہ ہے کہ جس قائدے کے روح سے آپ نے شیعوں کو کافر قرار دینا چاہایا ہے کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتا ہے پتہ چلے یہ تو سنت نبیہ کہ برے صحابہ کو پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا پہلی بات یہ ہے دوسری بات ہے آپ کے قائدے کے روح سے آپ خود کافر بن گئے ہیں کیونکہ آپ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے آپ نے نبی کو گالی کافر بنا دیا آپ خود کافر بن گئے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنے ماتے پہ اپنے جبین پہ ہم نے تو جلدی نہ کریں تیزی مت کریں یاری صاحب آج ہی تو ہماری آپ کے ساتھ بات ہوگی آپ ڈیبیٹ لکھتے ہیں سنی شیعہ ڈیبیٹ اس میں آپ بڑے بڑے وابیو بندی اور بڑے بڑے لوگوں کو لے لیتے ہیں یہ جو شاہ صاحب کی آپ کال لیتے ہیں مجھ سے کبل کال چر رہی تھی وہ کہتے ہیں جی میں آل سنت کہوں آل سنت پردے مجھ سے کال لیتے ہیں جی میں آل سنت پردے مجھ سے کال لی موسیقا 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 ایک دوسرے کے بات نہیں کٹتے آپ نے قائدہ بنا لیا کہ ایک دوسرے کوئی بات نہیں کٹتے خنت مال اللہ تم نے بیت المال سے چوری کیا ابائی یہ تمہارا عمر ہے تم نے ابھی کہا ہے کہ شیعہ اس لئے کافر ہیں کہ صحابہ کو برابلا کہتے ہیں الحمدللہ سب سے بڑا کافر کون بن گیا سب سے بڑا کافر پہلے نمبر پر کہا ان کا اپنا خلیفہ ان کا خلیفہ کافر بن گیا کیوں کہ اتنے جلیل و قدر صحابی ہیں آپ کے بنانے سے نہیں آپ کے بنانے سے نہیں اچھا یادو اللہ میں کونسی گالی ہے کونسی گالی ہے یادو اللہ میں عدو اللہ اللہ کا دشمن اللہ کا دشمن یہ تکفیر ہے یہ صرف گالی نہیں تکفیر ہے کیا اللہ کا دشمن جناب جناب یا وہ آپ اس میں باتیں کرتے ہیں بولو جناب آپ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس کو مارو اسے کوڑے مارو ٹھیک ہے عمر کو مارنا چاہیے عمر کو مارنا چاہیے عمر کو کیوں نہیں عمر پہ کورا بھی جو باقی ہے حضرت عمر نے کون سی گالی دیئے حضرت عمر نے کون سی گالی دیئے کون سی گالی دیئے بولایا کہ عدو اللہ عدو الرسول بیت المال میں بیچوری کیا کتنے گالی دے سے زیادہ عدو اللہ عدو الاسلام اسلام کا دشمن اللہ کا دشمن یہ کفر ہے بھائی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنا آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر اس پر دلیل پیش کریں جیابا والا موضوع چھوڑے ابھی وہ پھر آئیں گے نشان آم آپ کے سامنے ابھی دلیل پیش کرتے ہیں ابھی آپ کو دلیل پیش کرتے ہیں اپنے مسلمان انہیں کی دلیل پیش کریں طبیقہ صاحب آپ کی بھی آج ہوگی انشاءاللہ ابھی دیکھو عزیزو یہ کیا ہے یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر پینتیس چاب مؤسست الرسالہ کتاب چپی ہے مؤسست الرسالہ میں سنے انیس سو نینانوے میں یہاں میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر تین سو انتر میں تین سو انتر یہ صفحہ نمبر تین سو انتر ہے حدیث نمبر حدیث نمبر ہے اکیس ازار چار سو پینسٹ حدیث نمبر تین دیکھو حدیث نمبر تین اسنادو سعیون علی شرط الشیخین یہ صحیح سند ہے مسند احمد کی بشرت بخاری مسلم صحیح سند ہے اچھا اس میں ملاحظہ فرمائے عن ابی ذر ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا وہ فرماتے تھے لیس من رجل ادعا لغیر ابیہی وہو یعلمہو اللہ کفر جو شخص کہہ دے کہ میرا باپ کوئی اور ہے اپنی نصب چینج کرے وہ کافر ہے وَمَدْدَعَ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ اور جو شخص ایک مال جو اس کی ملکیت نہیں ہے اس کی ادعا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ جہنمی ہوگا جس کی مال اس غلط مال کو ادعا کرے ملکیت ادعا کرے وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِكُفْرٍ اَوْ قَالَ عَدُوَ اللَّهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بشرت بخاری مسلم چاہے آپ ایک شخص کو عدو اللہ کہہ دیں چاہے اس کو کافر کہہ دیں باقی ایک ہی ہے عدو اللہ صریح ہے تکفیر میں اللہ کا دشمن اور آپ کو شک ہے جو پیغمبر کا دشمن ہے وہ کافر ہے بات ختم ہوگی نہیں ختم نہیں ہوا آپ میرے سوال کے جواب دے دیں جو پیغمبر کا دشمن ہے پیغمبر کو آپ بے احترامی کریں کافر ہو جاتے ہیں اور چھپ کریں ایک منٹ میری بات ختم نہیں ہے اس یہ حدیث واضح طور پر کہہ رہا کہ جو شخص کو آپ رجلاً بالکفر او قال عدو اللہ چاہے اس کو کافر کہہ دو چاہے اس کو عدو اللہ کہہ دو اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا وَلَيْسَ كَذَلِكَ اور وہ شخص ایسا نہیں اللہ حارہ علیہ وہ خود اس طرح بن جائے گا پتا چلا میرے عزیزوں بشرت بخاری مسلم صحیح حدیث دونوں صحیح حدیث عمر نے ابو حریرہ کو عدو اللہ عدو الاسلام خائن فی بیت المال کا ہے اسلام کا دشمن اللہ کا دشمن بیت المال کا چور اور یہ سب گالی کے الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو شخص کسی دوسرے کو کہہ دے کہ عدو اللہ اور وہ عدو اللہ نہیں ہے یہ تکفیر ہے اور وہ خود اسے کافر بن جاتا ہے الحمدللہ اور یہ خود بھی کہتا ہے صحابہ کو پرابلہ کہنا اسے کافر ہو جاتا ہے ثابت ہو گئے کہ ان کا مذہبی باطل ہے کیونکہ اگر عمر مسلمان یہ ثابت ہوا یہ بس کریں عمر مسلمان ہی نہیں ہے عمرت بس کریں عسان اللہ یاری بس کریں بس کریں آپ مجھے بولنے دیں بس بڑی یہ ڈیبیٹ ہے اتنی لمبی ڈیبیٹ نہیں پیشور بھی ہوتے ہیں بڑے معاملات ہوتے ہیں میری بات سنیں آپ عابد صاحب نے نتیجہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مذہب کی روح سے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے یہ خود کافر ہے یہ شیعہ کی تکفیر سے یہ پیغمبر کو تکفیر کرتا ہے یہ خود کافر ہو جاتا ہے ان کے قائدے کی روح سے کہ یہ شیعہ کو کافر بنانا چاہتے ہیں اسی قائدے سے عمر کافر بن جاتا ہے تو پھر ان کا کیونکہ ان کا اگر امامی دین سے خارج اللہ کا دشمن ہے تو پھر ان کا دین ہی باطل ہے ان کا مذہب ہی باطل ہے ابھی اگر کسی کا امامی کافر ہے وہ خود خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے الحمدللہ ان کا مذہب الحمدللہ پہلے پانچ منٹ میں اس بریلوی کا الحمدللہ مذہب اساسی سے پورے مذہب عمریہ خود فیصلہ نہ سنائے خود فیصلہ نہ سنائے بچو پتھان خود فیصلہ مت سنائے آپ نے ابھی کہا شیخ خین پہ یہ رویت پیش کرتا ہوں یہ رویت پیش کرتا ہوں یہ رویت پیش کرتا ہوں کہ جو کافر اور کفر واپس آ جاتا ہے آپ کو بندہ کافر کہے شیعہ کو آپ کا کفر واپس آ جاتا ہے تم سے آبا کو کہتے ہو جن کے بارے اور قرآن کی ساری آیتیں بری پڑی ہیں وہ تو ایمان والے پھر کفر تو تمہاری طرف لڑتا ہے کافر تو تم ہوتے ہو اور کافر تم ہوتے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو دعویٰ پیش کرو جو کافر کو کافر کہے وہ کافر نہیں بنتا جو کافر کو کافر کہے جو منافق کو منافق کہے وہ کس سے کافر نہیں بنتا بھئی جو مسلمان کو کافر کہے تیرے پاس کیا دلیل ہے صحابہ کے کفر کی اور تیرے پاس کفر کی کوئی دلیل نہیں ابو حریرہ کو کافر بولا اچھو میری بات سن کس کو عمر نے ابو حریرہ کی تکفیر کی ہے کس کو بولا ابو حریرہ کافر ہے یا مسلمان ہے ابو حریرہ مسلمان ہے صحابی ہے حدیث آم بتا دے آم کی یہی چلا کی اصل سنو بات میری جو کسی کو کافر کہے وہ کفر اگر کافر نہ ہو تو کفر واپس لڑتا ہے آپ نبی کے صحابہ کو کہتا ہے جہاں پہ ناس ہے قرآن کی ناس ہے آپ اس طرح نہ کریں آپ میری بات چکنے ہی پھر آپ بولیں قرآن کی ناس ہے آپ کے بارے کوئی ناس نہیں منافق صاحب اپنے کس کے اور صحابی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے مجھے یہ بتا پہلے تو منافق بھی کہتا ہے اور صحابی بھی کہتا ہے بتا صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کی ڈیفینیشن بتا آگے پیچھ نہ گیا کر اگر تم خاموش ہو گئے تو میں بتاؤں گا آپ کے اپنے کتب سے صحابی کسے کہتے ہیں اگر تم خاموش کہو صحابی کی ڈیفینیشن بتا میں چھوٹا جواب نہیں دے سکتا میں مجھے حدیث دکھانا ہوگا آپ کی بخاری مسلم کی حدیث دکھانا ہوگا کہ صحابی کس کو بولتا کیا اگر تم مجھے دو منٹ دو گے میں بخاری مسلم کے حدیث دکھا دوں کہ صحابی کس کو بولتا ہے تو میں بتاؤں گا اس طرح میں جواب نہیں دینا چاہتا چلو سنو پھر سنو نا اگر میں بغیر کتاب دے دوں جواب دے دوں تو تو مانے گا نہیں نا مجھے جواب دینے دو کہ میں آپ کی کتاب بخاری مسلم سے دکھاؤں گا میری بات سننا عبداللہ ابن عبی کو اپنا صحابی بولا ہے عبداللہ ابن عبی ابن عبی صلیل کو اپنا صحابی بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کو اپنا صحابی سے صحابی کا مرتلب ہے صحابی میں ام صحبر تو پھر تم کیوں صحابی کو کہتے ہو صحابی صحابی کافر بھی آپ صحابی ہو سکتا ہے یہی ہے نا اسی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ صحابی جو ہے صحابی صحابی کا بڑا اثر ہوتا ہے بس آپ نے کہا میں مسلمان ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس دعوے کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہوں باقی چھوڑے نہ پھر کوئے ابھی دیکھیں سب کو پتہ ہے ابھی جل لوگوں نے ہمارے گفتگو سنایا سب کو پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں کہ صحابی کو برا بلا کہتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو برا بلا کہا ہے تو برے صحابی کو برا کہنا یہ سنت نبی ہے ثابت ہو گیا نا اور ان کے قائدے کی روح سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر بنتے ہیں لذا یہ خود کافر بن گئے ختم بات پھر میں نے دکھا دیا کہ ابو عمر نے جلیلوں کا صحابی یعنی صاحب یہ جھوٹ ہے نبی کی احسانی نے کہ نبی گالیاں دے تُسْتَو کس نے کہا نبی تو اللہ کی زبان سے بولتا ہے وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَاحِيُوْا اور یار مسلم کو سہیڈ پر رکھ مسلم کو سہیڈ پر رکھ پہلے قرآن کی بات کر وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا محبوب خود نہیں بولتا ہے جو اللہ کہوے بولتا ہے اب اللہ جھوٹ بلواتا ہے محبوب سے گاری اندھواتا ہے پتا دے جواب مجھے تو پتا یہ چلا کیونکہ اللہ نے بھی برے صحابہ کو لعنت کیا ہمارا موقف یہی ہے کہ اللہ الرسول دونوں نے برے صحابہ کو برا کا ہے پھر ہم نے دکھا دیا کہ عمر نے صحابہ ابو حریرہ صحیح بشارت بخاری مسلم اس کو گالی دیا تو الحمدلللہ جو تم عمر کے مطلب کہتے ہو بھئی تم کہہ دو عمر کا کیا صفائی کیا ہے عمر نے ابو حریرہ کو کافر بولا ہے تم مسلمان چھوڑ بولا ہے تم مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان ہو بات کو پھیرو نہیں تمہیں سوال کا جواب دے دو تمہیں سوال کا جواب دے دو تمہارا کیا صفائی ہے بھئی تمہیں سوال کا جواب دے دو عمر نے جو ابو حریرہ کو گالی دیا ہے تکفیر کیا ہے تم جو کسابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کو تم کافر سمجھتے ہو تو عمر کا اسلام کیسے بچ گیا میں میری بات سن میں تجھے بڑی عدیثیں دکھاؤں گا بڑے معاملات دکھاؤں گا لیکن پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کہا نہ میں مسلمان ہوں تو دلیل پیش کر دعوے کی بس اس کے پاس جواب نہیں ہے نا میں نے واضح سوال کیا بھئی جواب نہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے میرا وہ موضوع نہیں ہے آپ اپنا کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ کفر پہ خطوے لاتے ہو بھائی ہم دیکھو میرے عزیز جہاں تک ہمارا تعلق ہے بھائی اپنا تم کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ خطوے لگاتے ہو ورنہ صحابہ تو کلو عدول ہے آپ دلیل دیں کہ آپ مسلمان ہیں پھر اس آگے بعد چالی نمبر صورت پہ شروع ہوگی ایک کتاب ہے نا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نان و حلوہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ایک تواف عورت تھی آپ سننے ایک واقعہ ٹھیک ہے نا کس کی کتاب ہے کس کی کتاب جس کی بھی ہے ایک قصہ آپ سننے کانی سننے ایک تواف عورت تھی کیوں دے رہے ہو مثال نا مجھے کیوں دے رہے ہو میرے لیے نہیں ہو جاتا ہے اور بھائی میرے لیے نہیں ہو جاتا ہے کیوں دی رہے ہیں یاری صاحب آپ غلط کرتے ہیں نہیں نہیں آپ غلط کرتے ہیں مجھے کیوں دی رہے ہیں مجھے قرآن حدیث میرے لیے ضروری ہے یہ قرآن حدیث ہے یہ ستا ہے ہم آپ کے سارے دعا مان لیتے ہیں یار اس طرف آئیں گے یاری صاحب اس طرف آئیں گے اس کا شرمی نہیں ہے سوال کے جواب کی نہیں دی مانو آپ مسلمان ہیں سن لو جواب جواب سن لو بھائی شرم تجھے نہیں آرہی میں نے سوال کیا تو نے الٹا مجھ پر سوال کر دی گئے جواب دینے دنہ آپ خاموش ہو جاؤ دیکھو بھائی اس طرح اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کے بات کو کاٹ لے دیکھو آپ نے غیر پارلی مانی لفظ بولا ہے آپ پارلی مانی لفظ بولا ہے آپ نے کہا شرم نہیں آرہی آپ نے کہا شرم نہیں آرہی دیکھو میں نے پوری ڈیبیٹ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے ہمارے عقابرین ہمارے احساس آتے ہیں کہ ایک قدو دربا کے اندر ایک رائٹیریک کے اندر گفتگو ہوگی آپ نے کہا مجھے شرم نہیں آرہی آپ جوڑو گے بھی انشاءال وقت آنے دو آپ جوڑو گے انشاءال چالے ابھی آپ سے مذہب چاہتے ہیں کوئی بات نہیں غلط کرتے ہو نا غلط کرتے ہو ابھی سن لیں آپ کو شرم آتی ہے نہیں آتی وہ لوگوں کو پتا ہے دیکھو ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹتے ٹھیک ہے نا آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں میں نے سوال کا بہت دفعہ جواب دے دیا آپ کے کان میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم میرے بات نہ کٹیں دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ اس لئے مسلمان نہیں ہیں کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں اور بھائی اس کا جواب میں نے دے دیا ابھی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں ہم اب پورے ادعاء اپنے اٹھاتے ہیں جتنے میرے ادعاء ہیں میرے ختم آپ اس سوال کا جواب دے دیں آپ نے خود ابھی کہا ہے جو صحابہ کو برا بلا کہہ دے بھائی اس سوال کا جواب دے دو آپ سے کوئی نزا نہیں ہے میں کہوں گا آپ جیت گئے مناظرہ ختم اس سوال کا جواب دے دو آپ کہتے ہو جو صحابہ کو برا بلا کہے وہ کافر ہوتا ہے میں نے آپ کے کتاب سے بشرت بخاری مسلم دکھا دیا کہ عمر صاحب نے ابو حریرہ کو گالی دیا تکفیر کیا ہے عدو اللہ بولا ہے عدو الاسلام بولا ہے فیت المال کا چور بولا ہے لیکن ابو حریرہ کوئی شیعہ مولوی توڑی ہے وہ آپ کہہ رہا ہے نا گا پلیز 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 ابو حریرہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے ابو حریرہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی آلی مرتبہ قابل احترام صحابی ہے اب عمر صاحب دیکھیں یہ شریعت سب کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ نماز واجب ہے ابو باکر عمر پہ نماز واجب نہیں ان کو چھٹی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے ابو باکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب مرضی جھوٹ بولیں اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ شراب پینا حرام ہے ابو باکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی غلط کام کریں اگر صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے ابو باکر عمر کے لیے بھی کفر ہے مسلمانوں کے لیے بھی کفر ہے اگر آپ آپ نے خود کہا دیا کہ یہ کفر ہے صحابہ کو برا کہنا کم از کم یہ فسق تو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق و قتال و کفر یہ بخاری کی روایت ہے کم از کم فسق تو ہے مسلمان کو گالی دینا ابو حرینہ تو آپ کہاں مسلمان کیا وہ تو بہت بڑا مومن ہے اللہ کا ولی ہے صحابی ہے اس کو آپ کے اپنے کتاب میں عمر صاحب نے عدو اللہ عدو الاسلام اور بیت المال کا چور بولا ہے اس کو مارا بھی ہے اس کی کہنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے اس کا مال بھی اس سے چھینہ ہے چوری کے معاملے ہیں اس سے مال بھی اس کا چھینہ ہے وہ بھی اسی روایت میں موجود ہے میں نے وہ نہیں دکھا ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو گالی صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو عمر کیسا مسلمان ہے پر تو اس کا کفر ثابت ہو گیا ایک کیسا ہے کہ اگر فرض کرنے ہیں کہ بت پرستی کفر ہے آپ نے اگر مجھے دیکھا کہ میں ادھر جاتا ہوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو میرا کفر ثابت ہو گیا ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان سے عمل کفر ثابت ہو گیا انہوں نے ایک صحابی کو جلیل قدر صحابی جس کے صحابیت میں کسی قسم کا نزائی نہیں ہے اس کو گالی دیا ہے تو پھر کفر ثابت ہو اب اس سوال کا جواب دے دو کہ عمر کا اسلام کیسے بچ گیا بسم اللہ یہ تو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں صحابہ کی طرح آپ کو کہا ہے پہلے اپنا اسلام ثابت کر دیں میرا سوال پہلے تھا اس کے بعد آیت کی طرف چلیں گے اسیابا والی ڈبیٹ بعد میں کریں گے جواب نہیں جلدی کریں بتایا مسلمان کو دلیل دینا ان کی بھی جوابی اعتراف ہے اقرار ہے عمر کے عدم اسلام کا اقرار کر دی آپ نے جواب نہیں ہے اقرار کر دی الحمد ان کیوں اقرار کریں گی مذہب ختم ہے مذہب ختم ہے آپ ہی جج ہیں آپ ہی سوال کرنے والے آپ ہی جج ہیں بھائی تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے تمہارے بڑے بھی نہیں دے سکتے آج نصر بریلویت ختم ہوگیا اب دیوبندیت سب پورا مذہب عمریا ختم جتنے لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ان کی مذہب آج باطل ان کا مذہب کفر ثابت ہوگی الحمدللہ ختم جواب نہیں دے سکتے تمہارے پاس جواب دے یہ تو آپ کر رہے نا یہ آپ کر رہے اپنا کفر چھپانے کے لیے اپنا کفر چھپانے کے لیے تم شعبہ بے کفر پہ فتحے لگاتے ہو اپنا کفر چھپانے کے لیے تمہارا اپنا کفر ثابت ہوگیا کیا شعبہ کو کہا لیے تم تحریف قرآن کے قائل تم اور تمہارے تمام اکابرین کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک یہ اصل ہے ہی نہیں ہے پھر تم لوگوں کہتے ہیں پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہو وہ اور موضوع ہے کہ عمر قائل تعریف ہے خود عمر تعریف کا قائل ہے وہ اور موضوع ہے کس طرح نہیں آپ شخیل کو مانتے آج تمہیں بولنا ہوگا آپ شخیل کو مانتے برا بلا کہنا کفر ہے تو عمر کا کفر ثابت ہوگیا ختم بات ایسے نہیں جیسے تم گالیاں نکالتے ہو کسی کو دشمن کہنا یا جیسے نماز تمہیں پڑھتے ہو تو فرمایا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے کفر ہے تو کافر نہیں ہوتا باتیں کرنے سے بندہ کافر کافر کفر اور ہوتا ہے گالی اور ہوتی ہے اگر میں آپ کو پیغمبر کا دشمن کہہ دوں یہ گالی نہیں ہے فیطلمال کا خائن چھوڑ کہہ دوں کیوں گالی نہیں ہے یہ گالی نہیں ہے کسی کو چھوڑ کہہ دو گالی نہیں ہے غدار کہہ دو گالی نہیں ہے اللہ کا دشمن یہ گالی نہیں ہے پھر گالی کیا ہے صرف ماہ بہہن کو آپ نے کب صحابہ کو ماہ بہہن کو پڑھتا ہے اچھا میں نے آپ صحابہ آپ نے دیکھا اس تک شیعوں نے صحابہ کی ماہ وہ صرف تو نہیں ہے کے مابہن اور جو جو ناموسی گالیاں ہوتی ہیں ناموس کی بات ہوتی وہ صرف وہ گالی ہو اگر میں آپ میں آپ کو ابھی جاہل میں نے سوال کیا تھا تم سے اسلام کا غدار کہہ دوں یہ گالی ہے اسلام کا دشمن کہہ دوں یہ سب گالی ہے سب لوگوں میں پتہ یہ گالی ہے کہتا ہے گالی نہیں ہے غدار کہہ گئے جب آپ کو کہتے رہے جیسے میں آپ کو کہ تو شیعہ کافر ہے بے ایمال ہے مرتاد ہے رافظی ہے خارجی ہے ایسا نہیں ہوتا آپ پہ میں دلیل پیش کروں گا کہ آپ تعریف قرآن کے قائلہ صحابہ کو گالیاں دیتے پھر اس کی اگر دلیل پہ آپ سے پھر سوال یہ کیا کہ آپ مسلمان ہیں مجھے بتائیں میں نے کہا دیا میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا تم پہلے عمر کا اسلام ثابت کروں عمر کا تو ام نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہیں میں کروں گا اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام لا لائے آہا کیا اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام والے نہ ہو ختم عابد صاحب نا 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 تیرے کہنے سے ختم نہیں تیرے کہنے سے ختم نہیں تیرے کہنے سے ختم نہیں آپ کو ایسے میں نے کردیا ہے لفظی کرتے رہیں آپ لفظی کرتے رہیں آپ مجھے بتائیں شیعہ کافر آپ نکاری میں مسلمان ہو آپ کا مذہب نہ مو دے اس طرح نہیں بات ہوگی نہیں نہیں اس طرح یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں مجھے دو منٹ بات کرنے دو آپ میرے سوال کا جواب دیں گے بات ہوگی صحابہ کا ٹوپک بعد میں چڑھیں گے پہلے آپ میری سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے آپ اس طرف جا رہے اور طرف کیوں جا رہے بھائی دو منٹ مجھے بات کرنے دو دو ان لوگوں نے پچھلے چالیس سال سے کتنے ایشیوں کا قتل کیا ہے اسی موضوع پر کچھے صحابہ کو برا کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا بریلویوں نے نہیں کیا سنی بریلوی نے نہیں کیا سن لیں آپ کی حرکتوں سے آپ قتل ہوئے ہیں وہ بھی صحابہ نے کیا ہے جس طرح آپ بیٹھ کے یا فرقہ فیلاتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کے آپ پاکستان آئے آپ کو بتائیں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور صاحبوں نے بیٹھ کے صحابہ کی بات کیا ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں نے قتل کروائے ہیں آپ بات کرنے دو گئے یا کھاٹ ہو گئے بات کرنے دیں گے نہیں بات میری سوال کے جواب دینا میں نے سوال کیا تھا دے جواب کریں دیکھ محترم ناظرین اتنے سالوں میں اسی بات پر صحابہ کوش یا برابلہ کہتے ہیں اس لئے کافر ہیں یہ واجب القتل ہیں کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا کتنے عورتوں کو بیوہ بنایا گیا کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا الہہ ماشاءاللہ مساجد میں امام بارگاہوں میں خودکوش حملے ہوئے اسی بات پر پتہ چلہ الحمدللہ رب العالمین اگر یہ مسئلہ کفر ہے تو سب سے بڑا کافر کون ہے شیعوں سے پہلے کافر کون ہے تمہارا اپنا خلیفہ ہے تیری زبان سے تیری زبان سے تیری زبان سے نہیں تمہارے کتاب میں سوال نے یاری صاحب نہیں سوال میں نے کیا نا کہ آپ اپنا مسلمانوں نہ ثابت کریں آپ صحابہ بھی چلے گئے بھائی میں نے دس دفق کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کہتے ہیں بولے مسلمانے یا نہیں آپ مسلمان ہیں مسلمان بس صحابہ بھی مسلمان ہیں اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں اگر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں تو نبی کے صحابہ بھی مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے بھائی تو پرنا کا اوشیہ کافر ہے پر یہ تم اپنی بات واپس لے لو کہ جو صحابہ کو براہ براہ کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہو واپس لے لو کیوں وہ اللہ تو وہ اللہ عمر خود کافر ہے کیوں نہ کہوں نانا یہی جماعہ رافضی کافر ہے جو رفض کرتے ہیں نا آپ کو نیچے مہدے سے کبھی رفض لکھتے ہیں بس ٹھیک ہے اگر یہ کبر ہے تو شیوں سے پہلے تو شیوں سے پہلے خود عمر صاحب کافر ہیں اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہہ دیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خود کافر بن گئے کیونکہ صحابہ برے صحابہ کو برا زبان آپ کی ہے کیمرہ آپ کا ہے آواز آپ کی آپ کہتے جائیں جس جس کو آپ کہتے کرتے ہیں نہیں اور یہ بات قرآن کی نس کے خلاف ہے جو قرآن کی بات نس کے خلاف انہوں سے نہیں لیا جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ مسلمان کو صحابہ مسلمان کونی گلمہ پڑھ لیسے تو یہ کیا نس کے خلاف ہے کیا وحی کے خلاف ہے برے کو برا کہنا یہ وحی کے خلاف ہے بھئی یہ آپ نے کہا ہم تو نہیں کہتے کہ سب صحابہ برا ہم کہتے ہیں برے صحابہ کو برا کہو برے کو برا کہو جس کے برائی ثابت تو اس کو کہہ دو برا یا قرآن کے خلاف ہے برے کو برا کہنا کب سے قرآن کے خلاف ہو گیا بھائی آپ نے کہا کہ نبی گاریاں دیتے ہیں یہ آپ جو رویت پیان کر رہے ہیں قرآن کی نصف کے خلاف ہے وہ آپ کے پر کہہ دو کہ مسلم پرانت ہماری نہیں ہے ہماری نہیں ہے یہ حدیش پاک ہے کہہ دو مسلم پرانت ہے نہ 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 حدیش پاک کی کتاب ہے آپ تو پاگل ہیں بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جوٹی بات باندھ ہے وہ جہنم میں ہمیں شکل ہوتا نہیں ہوتا یہ خود مسلم کی حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے اگر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جوٹی بات نسبت دی ہے تو بولو لعنت ہے مسلم پر بولو نام کیوں رکھ ہے صحیح مسلم کیوں مسلم پر لعنت نہیں ہوتی رویت کو اس کو لیا نہیں جاتا جو قرآن کی آیت کے خلاف وہ نص کے خلاف وہ حضرت آپ حضرت نہیں کہاں پڑھتے رہے ہیں بنادریں جو سلام پر رہے ہیں ابو بخر سے بھی ہاتھ اٹھایا عمر سے بھی ہاتھ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل سے بھی ہاتھ اٹھایا مسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا کہ تاہر ہی ہمارے کتاب نہیں ہے تمہارے پاس بچا کیا بھائی خودی جاجو خودی جاجو نا خودی جاجو خودی جاجو خودی پیسلے کرتے ہو کیا بات ہے کیا چربترانیاں ہیں یاری صاحب کیا ہے چربترانیہ ہے آپ کی جواب دے آپ مسلمان ہیں تو صحابہ بھی تو مسلمان ہیں اب یہ افتحاب آجاؤ تیاری کر کے مزید تیاری کرو کوئی اور سوال لے کے آجاؤں نا 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 جانا رہی یہ آیت کریمہ میں نے سام نہیں نہ چھوڑے اس بات کو موضوع ہمارا سہینہ صدیق اکبر پہ ہے اور آیتیں چالیس جو صورت توبہ کی آیت نمبر چالیس میں کوئی موضوع آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا آج کے اس پروگرام میں آپ نے خود موضوع کو چڑھا ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے آپ عمر کے کفر کا جواب نہیں دے سکتے لیزا میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کرتا موضوع ختم ہو چکا ہے آپ کا مذہبی باطل ہو چکا ہے بھائی موضوع میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم شیعہ کافر ہوتے ہو انہیں کہا میں مسلمان ہوں تو اپنے مسلمان کی دلیل پیش کر آپ کا مذہبی باطل ہو چکا ہے کیوں ختم ہے منادرہ ختم ہے کیوں باطل تیرے کہنے سے باطل نہیں ہے آیت نمبر چالیس پہ بات کر صحابہ کو برا کہنا کمر عمر نے صحابہ کو گالی دیا ہے مارا بھی ہے اس سے اس کا مال بھی چینہ ہو رہا ہے تو یہاں کیسے کفر نہ ہوا حتیٰ میں تمہارا مذہب باطل اگر تمہارا امام ہی کافر ہے تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو یاری صاحب ابھی شعبہ کی طرف جانا ہے ابھی شعبہ کی طرف جانا ہے آپ تو ابھی کہہ رہے میں بات نہیں کرنے والا نیکس ٹویک نیکس ٹویک یہ سوال کا جانت تم نہیں دے سکتے میرے پاس دا ٹائم نہیں آپ اس قرآن پہ فیصلہ کریں صرف دس منٹ مجھے دے دے دی دس منٹ دے دی میرے ساتھ دس منٹ زیادہ رہے دس منٹ انٹ کا بسم اللہ دس منٹ کے بعد آپ کی چھٹی ہے بھائی نہیں دس منٹ نہیں یاری ٹوٹلی گفتگو دس منٹ ہوگی میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ بھی آکھ چاڑے پڑھتے جائیں پڑھتے استدلال بھی کر رہا نہیں سبحانہ اللہ بھی آکھ چاڑ قرآن دے کہ قرآن کوئی نہیں منا دا میں قرآن کوئی نہیں منا دا میں قرآن پہ فیدا جاؤں آپ پڑھتے جائیں نا آپ استدلال کریں میں دے دی آپ کو مجھے سبحان اللہ میں صرف آیت پڑھوں گا حضرت صحیح نصریک اکبر کی حضمت پہ آیت پڑھوں گا صحیح نصریک اکبر کی حضمت پہ بلکل بلکل سنائیں بسم اللہ سبحان اللہ کیا قرآن تے سبحان اللہ سبحان اللہ آمن نابی اس قرآن کو مانتا ہے نا اس کے منکر پہ لانت اس کے منکر پہ لانت آئے غار کے منکر پہ لانت لیکن تیرے آئے غار کے غلط تعریف تیرے اکبرین نہیں مانتے ہیں میں مانتا ہوں اس میں ابوباکر کا آدم ایمان ہے ابوباکر کا اس میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں اسی پہ تو بات کرنی ہے اسی پہ تو بات کرنی ہے یہ جو سانیہ سنائنی ایرما فیلغار اور لسا ہی بھی یہ کون ہے سانیہ سنائنی میں کونسی تعریف ہے بھئی بتا کیا آپ کیا کہتے ہیں اس میں ابو وقر کی خلافت ہے ابو وقر کی خلافت اس میں ہے اس آیہ میں یا نہیں ہے اس میں تو مولا علی کی بھی خلافت نہیں ہے اس آیہ میں اس آیہ کی بات کر رہا ہوں اس آیہ میں ابو وقر کی خلافت ہے میں خلافت کی بات نہیں کر رہا خلافت نہیں ہے اس آیہ میں ابو وقر کی تعریف کیا ہے مجھے وہ بتاؤ ہمیں الفاظ تعریف معلوم ہے دیکھیں اللہ شہادت دے کہ فلان شخص متقی ہے فلان شخص صاحب علم ہے فلان شخص سے اللہ راضی ہے فلان شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے یہ باتیں تعریف کی ہیں اب ہمیں اس آیاء میں وہ تعریف کے جو لفظ ہیں آیا آپ نے متلاوت کیا ہے تھانی ہے اس نائن کا جہاں تک تعلق یہ نمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی ہونا کسی جگہ پہ وہ دو آدمی ہیں ایک نبی ہے ایک غیر نبی ہے یہاں پہ صدیق اکبر ہے ٹھیک ہے اگر پیغمبر ایک نبی آپ فرض کہیں دوسرا نبی کوئی بھی نبی ہے نا ایک آدمی اس کے ساتھ ہے یہ دو آدمی ہیں نبی پہلا ہو سکتا ہے نبی دوسرا ہو سکتا ہے یہاں پہ نبی نمبر ٹو ہے ثانی اثنائن تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں ترتیب اگر اس میں تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ٹو ہوتا ہے اول اثنائن کہتا ہے نبی اللہ تعالی نے کہا ثانی اثنائن دو میں سے دوسری تھے ثانی اثنائن میں کوئی تعریف نہیں ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ثانی اثنائن اس میں فی الغار غار میں ہونا غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی اس سے زیادہ تو بیت العاہ الحرام ہے اس سے زیادہ غار سے افضل کیا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے کہ کافر اور منافق ہر طرف سے آپ کے ساتھ آکے بیٹھتے ہیں دائیں طرف سے بائیں طرف سے پیچھے سے آگے سے آپ کو حلقہ میں ڈالتے ہیں ہر طرف سے گیرتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنت جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھی منافق بیٹھتے تھے غار تو مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم ہے یا مؤمن ہے یا متقی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لفظ صاحب جو ہے یہ لفظ صاحب صرف امصحبت کے معنومے ہیں صرف امصحبت کے معنومے ہیں یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا صاحب نہیں ہے لصاحبی ہی ہے لصاحبی ہی کی زمیر کدھر جا رہی ہے لصاحبی ہی لصاحبی ہی کی زمیر کدھر جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ابوباکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تھے دیکھو عزیزو یہ ہم صحبت اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مومن بھی تھا وہ شخص کا ایمان بھی تھا قرآن مجید میں لفظ صاحب اکثر منفی معنو میں استعمال ہوا ہے میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید کے مختلف آیات اس شخص کو معلوم نہیں ہے ہم اس آیات کے مطالق کیونکہ بہت بات کر چکے ہیں کر چکے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پر مزید بات کریں لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھو صحبہ کس کو بولتا ہے صحبہ صحبہ کسی کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والا آدمی جو ہے وہ مومن بھی ہے ملائزہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارک اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينَ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ کیا یہ کفار مشرقین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے صاحب ہیں مشرقین کے صاحب کیونکہ ہم صحبت ہیں ایک شاعر کے رہنے والے ہیں ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے والے ہیں ان کو قرآن سنانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرقین کا صاحب بولا ہے مشرقین کا صاحب بولا ہے یہ کہا نا ایک نبی ہے اور اس کے ساتھی سب مشرق ہیں اچھا قرآن مجید میں ملائزہ فرمائی ہے سورہ مبارکہ یوسف میں یا صاحبی السجن امم آحدوکما فیسقی ربہ خمرہ وعمل آخرو فیسلب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی تھے زندان میں جیل میں وہ دونوں مشرق تھے یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد والقحار دونوں مشرق تھے ونکو نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے صاحب کا آگے دونوں نبی اللہ زی یوسف کے صاحبیں اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں فرمایا کیا فقال لساحبه سورہ مبارکہ کهف میں فرمایا فقال لساحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا وعز نفرا ایک کافر ہے ایک مومن ہے دونوں آپس میں صاحب ہیں تو یہ لفظ صاحب کسی کس پہ دلالت کرتا ہے صرف صحبت پہ کہ ساتھ آدمی ساتھ ہے ایک جگہ پہ ساتھ ہے ایک ہو سکتا ہے مومن ہے ایک دوسرا کافر ہے قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں یہ کسی تعریف کا لفظ نہیں ہے اچھا فقال لساحبی لا تحزن لا تحزن کا لفظ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو باکر کا ایمان نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ حزن اور خوف میں کیا فرق ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ سے محضود گفتگی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارا اصل مناظرہ ختم ہو چکا میں نے صرف آپ کو دس منٹ کا ٹائم دیا میں صرف میں صرف سرسری طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں لا تحزن کا مطبق ہے اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے یعنی صاحب اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے وہ تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کافر ہیں آپ نے کہا تھا مجھے دس منٹ دے دو آپ نے کہا تھا مجھے صرف دس منٹ دے دو میں آپ کو آپ نے دس منٹ ختم ہونے میں میں نے کہا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے دونوں اس میں ڈیبیٹ کریں گے نہیں بھائی صاحب آپ نے کہا تھا دس منٹ دے دو آپ اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آجائیں کیونکہ اس ہفتے باغے نہیں میں نے پاس اتنا ٹائم نہیں آپ کا اپنا کیمبرہ ہے آپ کا سسٹم ہے آپ کے اپنے رفضی یا گالی نکالنے والے اچھا لا تحضن میں کیا ہے بتائیں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ چھپ کریں میں بتا دوں لا تحضن میں کیا ہے یہ ہے میرے محترم ناظرین یہاں پر مقام مقام حضن نہیں ہے یہاں پر مقام مقام خوف ہے خوف اور حضن میں کیا فرق ہے میرے محترم ناظرین کے خوف خوف ہوتا ہے خطر لاحق سے اور حضن ہوتا ہے حاصل سے یعنی اگر ایک ناخشگوار واقعہ حاصل ہوا ہے تو اس پہ حضن ہوتا ہے لیکن اگر ایک ناخشگوار واقعہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے پیش آنے کی توقع ہے خطرہ ہے تو اس پہ خوف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں ابھی تک یہاں پہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوا ہے کوئی شخص شہید نہیں ہوا ہے کوئی مالی نقصان نہیں ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہے اوزن کی کوئی وجہ نہیں یہاں پہ مقام لیکن مقام خوف ہے خوف اس لیے ہے کہ اگر کفار آ جائیں وہ پکڑ لیں قتل کریں گے تو یہ خوف کا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں لا تحزن اگر ابو بکر نبی کے ناصر ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے سے محبت رکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ابو بکر سے کہتے ہیں لا تخف لا تخف یہ آیہ بھی کام پہ نازل ہوئی ہے یہ آیہ کا سبب نزول شب حجرت نہیں ہے آپ پڑھیں سے ماقبل آیات کو پڑھیں یہ سورہ براہت میں یہ آیت ہے اور یہ جو ہے غزوی تبوک کے وقت اس وقت جب صحابہ نصرت نہیں کرتے تھے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بانے بناتے تھے کہ ہم تبوک نہیں جانا چاہ رہے اگر تم مدد نہیں کرتے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کی دی تو یہ آیہ اگر تم ابھی تبوک کے وقت مدد نہیں کرتے فقط نصر اللہ تو تم لوگوں نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا تھا جب شب حجرت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی تو یہ آیہ کا شان نزول بھی تعریف نہیں ہے مضمت ہے اور یہ جو فرمائے لا تحزن یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے ہیں شب حجرت ایک آدمی ساتھ ہے اور وہ بھی اس کا دل پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتا ہے تو غمگین نہ ہو جا نہیں کہتا تو خوف زدہ نہ ہو جا غمگین وہاں پہ کیوں فرماتے ہیں غمگین نہ ہو جا اس کی وجہ ہی ہے اس کے وجہ اور بنتا ہی نہیں اس کی وجہ یہی ہے کیوں کہ ابو بکر جو ہے غم زدہ تھا کہ پیغمبر زندہ کیوں بچیں کیوں بچیں زندہ ان کو تو قتل ہونا چاہیئے تھا یا ابو بکر یا ابو بکر نئی 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 میری باری یا ابو بکر یہ سوچ رہا ہے کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو اس کا چچازاد بھائی اس کا جو بڑا یہ اس سے محبت کرتا ہے یہ آپ کی طویل ہے بلکل بلکل میری تعویل ہے لیکن یہ تعویل صحیح ابو بکر وہ کہتا ہے ابھی وہ اس کو پکڑ لیں گے علی علیہ السلام کو پکڑ لیں گے علی علیہ السلام تو وہ تو نہیں بچے ان کو تو کفار پکڑ گے ان کو ضرور ان کو شہید کریں گے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ تجھے تو اس بات پہ تجھے تو اس بات پہ خوف زدہ ہونا چاہیے خوف زدہ ہونا چاہیے لیکن تُو دل میں خوش ہے بھائی تُو دل میں خوش ہے کہ اس کا چچازاد بھائی ضرور قتل ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مزاق قرآنے کے لئے لا تحزن تُو حزین نہ ہو جاؤں وَإِلَّا کیوں فرماتے ہیں کہ حزین نہ ہو جاؤں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا یا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے اللہ کو نہیں معلوم کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے اللہ نے کیوں والا غمزدہ نہ ہو جاؤں میں بتاتا ہوں اپریٹار میں تو تیرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے تُو اگلے ہفتے آکے جواب دینا تُو نے دس منٹر ٹائم لیا تھا نا دس منٹر ٹائم منگاتا سنو نای 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 آگلے ہفتے آگلے ہفتے جواب تر پاس دیں میں نے نہیں لیے مولا علی کی وجہ سے سنو آپ بہتا مانتے ہیں سن لیں میرے جواب سنیں تیرے پاس اگر جواب ہے تو میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا صحابہ کو برا بلا کہنا کفر ہے تو عمر کا کفر کا کیوں جواب نہیں دیا جواب اگر تا وہ دے دیتے نا تمہارا مذہب ختم ہو چکا ہے آپ نے جو جب سوال کیا تو اسی وقت دے دیتے ہیں تم نے مجھے دس منٹ مانگے اس میں کونسی طریف ہے یا وہ دس منٹ آپ نے تقریح کرنی تھی کمال ہو گیا آپ نے کہا دس منٹ لے لو دس منٹ لے لو کہا بھی تاکہ صرف مجھے نہیں چاہیے مجھے آدھ اچھی طرح دس منٹ آپ نے لینے تھی تو پھر ہمیں آنے کا فیدہ چاہے ہمیں آنے کا کیا فیدہ ہے تیرے سامنے بتا ہمیں کیا فیدہ تیرے پاس بیٹھنے کا دس منٹ تو ہی نہیں لینے تو آپ نے خود کہا کہ مجھے صرف دس منٹ چاہیے یہ دس منٹ سب مجھے نہیں چاہیے خود کہا تھا تم نے تم نے خود یہ ترے الفاظ ہیں اور مجھے اور تجھے میں پتہ نہیں ہے مجھے اور تجھے میں پتہ نہیں میں نے کہا مجھے چاہیے وہ بھی میں نے صدقے میں تجھے دس منٹ دیئے ہیں بھئی لوگ منتظر ہیں تر پاس جواب نہیں ہے صدقہ لیتے رابضیوں کو ہم صدقہ دیتے بھی نہیں اور لیتے بھی نہیں سنو اب جو جواب اللہ تحزن کا بتا دے چلے جو اس میں اس آیہ میں ابو بکر کے کوئی تحریف ہمیں سنا دیتا کیا تحریف ہے ابو بکر اس میں تسکین کے لیے لا تحزن یہ تسکین کے لیے لا تحزن کہ آپ کیوں تحزن حزن کیوں ابو بکر کیا حزن تا وجہ حزن کیا ہے کبھی کبھی حزن کسی کے لیے بھی ہوتا ہے سنو قرآن کی آن بولو نہیں بولو نہیں میں سناتا ہوں آپ کو حضرت یقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کے ختم ہو گئی انہوں نے کہا وَبْيَدَّتْ عَيْنَا مِنَ الْحُجْنِ فَهُوَا قَزِيم مہتا نہیں یا نا مہتا غائب ہوگئے اگلی سن اگلی سنو یہاں بھی نبی کا ہے میں آپ یہ بھی تفسیریں میرے پاس پڑھیں ہیں یہ کمی پڑھیں یہ کمی یہ دیکھ تو لوگوں کو کہتا ہے مجھے کمی دکھلاؤ میری کتابیں یہ بھی تجھے دکھلاؤں گا میں کمی تیری کتابیں یہ نظر آ رہی ہیں دو امیرس نے مجھے دے دے اچھا لا تحضن آپ نے کہا یہ آتا ہے نئی کے لیے آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کہتا ہے میں ایران پڑھا ہوں میں عراق پڑھا ہوں میں فلاب پڑھا ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم ناظرے کرتے ہیں میں تو بھی ترجمانے آلے سننا تو نے اتنا بڑا عالم نہیں میرے استاد تو بھی پیچھے بیٹھے ہیں ابھی ٹاک ان سے آپ نے کہا جی لا تحضن جو ہے یہ نئی کے لیے آتا ہے غم کبھی کبھی اگلے کے لیے بھی ہوتا ہے سنو ذرا اور عمر بھی کبھی کبھی آتا ہے عمر کے بارے بھی شاید آپ کو نہیں بتا عمر بھی آتا ہے حضر یقوب کی رو رو کے آنکھیں جو تھی نا وہ جناب اللہ ضائع ہوگی اپنے بیٹے کے غم میں اور سنی آگے ذرا لوت علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے لا تخف ولا تحضن کہا تو نہ خوف کر اور نہ غم کر اپنے لیے نہ خوف کر نہ غم کر آسن ذرا اگلی آئے سن اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو کہہ رہا ہے آپ غوف نہ کریں کدھر گیا تم بھئی میں ادھر ہوں بھائیہ کدھر گئی ہو آہ ادھر رہ ادھر رہ سامنے رہ رہ سامنے نہ جانے کیا کیا کہ گیا ہوں نظروں میں نظروں یاری آری تو ملا آ رہا ہے تو اسے گفت ہو کرنے گا تو یہ بتاؤ نا اللہ تعالیٰ تو مقام نہ کرو اور حضر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں یہ بھی پوچھ رہا ہے آپ سے یہ اس میں تظلیل ہے یا خوشی ہے آگے سنیے ذرا اللہ تعالیٰ نے محبوب پریشان ہوتے ہیں آوازت ہے یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ اس میں ذرا خوشی ہے یا غمی ہے اس میں جناب تسکین ہے یا جرک ہے اس میں عزت ہے یا تظلیل ہے اور سن ذرا آگے اس میں بھی غم ہے اس میں بھی غم اور حزن ہے اور تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھ حضرت ابو طالب ابو طالب کو آپ کہتے ہیں نا اس سال وہ فوت ہوئے تھے اور بی بی خنیجت قبرہ فوت ہوئی حضور نے فرمایا آم الحزن آم الحزن اس کو تاریخی ساری کتابیں ذریع پڑھیں اس کو کہا کہا کہ یہ غم کا سال تھا کیا علامہ صاحب عابد صاحب دیکھیں میں آپ کو جواب دے دوں بھائی صاحب حزن ہوتا ہے دیکھیں آپ نے یہ بات سمجھی نہیں آپ سن لیں بات سن لیں بات سن لیں بات سن لیں بھائی میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں کبھی حزن استعمال نہیں ہوا آپ کا ٹائم نہیں تھا ویسے حزن ہوتا ہے مسئیبت حاصل کے لیے خوف ہوتا ہے مسئیبت لاحق کے لیے حزن ہوتا ہے ماضی کے لیے خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے ابھی آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قال یا حسطہ علیہ یوسف وَبِيَذَّتْ عَيْنَاہُمُنَ حزنی فورت بھی سنیے سنیے تخصیر کشیر پڑی آن کے ساتھ تخصیر کشیر پڑی آن میرے ٹائم میں نہ بولیں نہ بولیں مجھے ڈیفینیس اٹھا میں نے نہیں پلیز اس کا جواب دے لو آپ ٹائم زائے کر رہے ہیں دیکھیں بھائی صاحب میں نے آپ کو دس منٹ دیتے زیادہ نہیں دیا کیوں ٹائم آپ زائے کر رہے ہیں تفسیر کشیر میں ہے سنیے ذرا اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت عبو بکر فبقہ عبو بکرن عبو بکر حضور کے لیے رو رہے تھے اپنے لیے رو رہے تھے کیوں رو رہے ہیں بھائی غار میں رونے کے کیا ضرورت ہے کیوں موں کو لقصان نہ پہنچ جائے غار میں یہ رونے کے اگر کوئی خطرہ ہو تو انسان روتا ہے خطرے پہ انسان روتا ہے آج تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کسی صحابی نے رویا اس لیے تو پاکستان نہیں آتا اس لیے تو پاکستان نہیں آتا کہتا ہو بھائی غزوہ اہود میں صحابہ روتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطر نہ پہنچے غرونہ حضن ہوتا ہے اوکی اوکی اچھی بات ہے آپ کے دس منٹ ختم ہے میں آپ کا خادم ہوں آپ اگلے ہفتے تشریف لائیں آپ سے مزید گفتگو ہوگی وقت آپ کی ختم ہے آپ نے دس منٹ وقت مانگا میں نے آپ کو دس منٹ دے دی ابھی آپ نے جو کہا ہے میں ان کا جواب لے لو دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ یوسف میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑے پیار کرتے تھے وہ ان سے بچڑ گئے ہیں ایک مسئبت حاصل ہو گئی ہے بیٹے کو ان کے بیٹے کے پیرہن کو لے کر آیا قمیز کو لے کر آیا اس میں خون لگایا کہتے ہیں اس کو کس نے کہایا جانور نے کہایا یوسف علیہ السلام کو جانور نے کہایا اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کوئی مکر میرے ساتھ کیا لیکن یوسف جسے بہت بڑے پیار کرتے تھے وہ ان کے وسیع ہیں ان کے وارث ہیں یوسف علیہ السلام بچڑ گئے ہیں اس کے غم غم مسئبت حاصل ہو چکی اس میں رو رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں ایک اور دو موارد اس کے میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن مجید میں حضن جو ہے ہمیشہ مسئبت حاصل کے لیے ہوتا ہے مسئبت حاصل کے لیے ہوتا ہے ملاعظہ فرمائی یہ سورہ مبارکہ آل امران ہے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے وہ حضین نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کو خطرہ ہو جائے یوسف مسئبت آ چکا ہے یوسف لا پتہ ہو چکا ہے یوسف کئی سال تک روایت میں باز روایت میں ستر سال تک اپنے والد کے پاس نہیں تھے والد سے دور تھے تو یہ مسئبت آ چکا ہے اس مسئبت یہ خود غم ہے غم حاصل ہو چکا ہے دیکھنا اب یہ ملاعظہ فرمائی سورہ آل امران غزبہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اس کے جواب میں اس کے جواب میں قرآن مجید میں دیکھو یہ تفسیر جلالہین ہے اس میں کیا فرماتے ہیں اور جوہاں اس کے لئے تجاوہ تضعفو ان قتل کفار تم سسنو جاو کفار کے جنسے اور تحزنو علا ما اصابكم باحد تحزنو یہ ہے کہ تم احد میں جو تم اشکستو یہ لوگ شہیدوگے وہ اسے بھی غمنا کرو یہ مصیبتیں سابق کے لیے اچھا میں معاف کیجئے فرمایا لا خوفون علیکم ولا انت ادخلو الجننت لا خوفون علیکم ولا انتم تحزنون تم جنت میں داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارا تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہے کوئی حزن بھی نہیں ہے جنت میں کوئی خوف نہیں ہے کوئی مصیبت بھی نہیں ہے وہاں پر کوئی ایسا واقعہ کہ آپ مثلا اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے دنیا انسان جب دنیا سے مرتا ہے اولاد سے بچڑ جاتا ہے انسان مار دنیا سے ہاتھ بچڑ جاتا ہے لیکن یہی چیزیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت میں بہت کچھ دیتا ہے اس پر کوئی انسان مومن کو حزن ہی نہیں ہوتا اچھا اللہ آپ کو بلا کرے قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی یہ سورہ مبارکہ حجر ہے تفسیر جلالین ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تمدن عینیك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم فرمایا ولا تحزن عليهم ان لم يؤمنوا ان لم يؤمنوا یہ سغی مازی اگر یہ ایمان لا يتعبن زدان او دیا یہ ہمیشا حزن مازی مستقبل کے لینیو تا قرآن مجید میں ایک جگہ بینی کے مستقبل کے لین حزنو وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُو فِي ذَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اس کے ذیل میں کہ وہ آپ سے مکر کرتے ہیں ان کے مکر پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں وَلَا تَحْزَنْ عَيْ الْكُفَارِ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا لَحِرْسِكَ عَلَىٰ ایمَانِهِمْ لَا تَحْزَنْ اگر کفار ایمان نہیں لائے لَمْ يُؤْمِنُوا آپ کو پتا ہے کہ لَمْ حروف جازمہ میں سے ہے اور یہ ماضی کو مستقبل کو ماضی کے معنوں میں چینج کرتا ہے لَمْ يُؤْمِنُوا وہ ایمان نہیں لائے کفار ایمان نہیں لائے اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں یہ کہنا اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں یہ ایمان نہیں لائے آپ نے بڑا تبلیغ کیا ایمان نہیں لائے یہ بھی ماضی کے لیے مستقبل کے لیے نہیں ہے اچھا اسی طرح قرآن میں دوسرے موارد آپ عابد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا ہے اب شروع میں آئیتیں آپ نے کہا تھا کہ میں آئے غار پر بات کروں گا پھر آئے غار پر بات نہیں کی آپ نے شیعوں کی تکفیر کرنے کی کوشش کی اس سے آپ کا مذہب بھی باطل ہو گیا الحمدللہ جب مذہب آپ کا باطل ہو گیا سوال میں نے چھار پائن دفع آپ سے کیا کہ عمر کا آپ اسلام ثابت کریں ثابت نہیں کر سکے تو اس مذہب آپ کا ختم ہے مذہب آپ کا اگر اس سے کوئی کہہ دے نا کہ صاحبہ کو برا بلا کہنا اس سے کفر نہیں ہوتا کم از کم فسق تو ہے نا مسلمان کو گالی دیئے یہ تو بخاری کی حدیث ہے عمر نے ابو حریرہ کو گالی دیا اس کا فاسق ہونا ثابت ہوگی ختم تمہارا مذہب باطل ہے تمہارا امام ہی جب فاسق ہے تمہارا امام ہی جب فاسق ہے تو کیسے وہ مسلمان بلکہ تمہارا تو موقف اس سے زیادہ سخت ہے کہ صحابہ کو جو گالی دیتا وہ کافر ہو جاتا تو بات یہ ہے اس کے بعد آپ نے کہا مجھے دس منٹ دیتا میں نے آپ کو دس منٹ سے زیادہ دیا کیونکہ لوگ منتظر ہیں تو اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ تشریف لائیں آپ آئے غار چاہیں جو بھی مجھے سرپرائز کر رہا جو بھی موضوع اختلافی آپ لے کریں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ ابھی ہمارے دوسرے بائی منتظر ہیں بڑے بزرگ لوگ ہیں میں نہیں چاہتا ان پر ظلم ہے کہ آپ بلا وجہ سے فالتو ٹائم